اسے اپنی ہم سرزلیخہ کو حدیتاً پیش کر دیا یوسف آپ کو حدیتاً پیش کر دیا تھا؟ ہاں میں برسوں یوسف کی مانک کو مختار رہی ہوں وہ میرے ہی قصر میں پروان چڑھا میں نے بھی آپ لوگوں کی طرح اس پر کئی ستم ٹھائے اس کے خلاف سازشیں کی اسے زندان میں ڈلوا دیا خدا ہنس مجھے ماف کریں اور یوں یوسف بارہ سال بے گناہ زندان میں رہا سالوں زندان کی سختیاں و صوبتیں سہیں پتر کی کانوں کی سختنرین مشقتیں جھیلیں پھر یوں ہوا کہ جناب آخنا تون نے ایک ایسا خواب دیکھا کہ تمام معابرانے مصر جس کی تعبیر پیش کرنے سے آجز رہ گئے میں جانتا تھا کہ یوسف تعبیر پیش کرنے میں ماہر ہے زندان میں میرے خواب کی بڑی بہترین تعبیر پیش کی تھی لہٰذا میں نے یوسف سے فرما روا کا خواب بیان کیا اور اس نے نہائی تقیق اور مناصف تعبیر پیش کی اور فرما روا کے خواب کی تعبیر پیش کرنا یوسف کیلئے کیسے نجات کا سبب بڑھنا اور مردہ میں مصر کو قاہت سے نجات دلانے کا ذریعہ بھی اور اس وقت یوسف نبی میرے ہمسر اور یہ دونوں منصر اور افراہیم ہمارے بچے ہیں اور وہ یوسف اس وقت عزیز مصر ہے یہ یوسف ہے یوسف ہمارا بھائی تم یوسف ہو ہمارا بھائی یوسف تم یوسف ہو عزیز مصر میرا بھائی یوسف ہمارا بھائی یوسف یوسف ہاں میں یوسف ہی ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے وہی جسے ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ بابا کا جانشین بنے وہی جس نے آبائے رسالت اور کمروندے نبوت بابا سے ورسے میں پایا ہاں میں آپ کا وہی بھائی ہوں خدا نے مجھ پر بڑا احسان کیا سبر کرنے اور تقویہ اختیار کرنے والوں کے عجر کو کبھی زائے نہیں کرتا دیکھ رہے ہو دیکھ رہے ہو ہم سب نادی مشرم سار کھڑے ہیں اب آپ تم ہمارا ساتھ کیا سلوک کرو گے ایک بھائی کو اپنے بھائی کے ساتھ سوائے درگزر کے اور کیا کرنے چاہیے ہم بھی تو بھائی تھے تو پھر ہم نے کیوں تم پر اتنے ستم دھائی یوسف مگر میں نے تو ماضی کو بھلا دیا وہیں کنوے ہی میں میں نے آپ لوگوں کو پخش دیا تھا لیکن میں نہیں چاہتا میں بخشا جاؤں ہم نے تمہارے حق میں بڑا ستم کیا ہے یوسف لیکن تم ستم مت کرو تمہارا یہ بخش دینا مجھے مار ڈالے گا تمہارا یہ بخشنا یہ بخشنا ہی تو سب سے بڑی سزا ہوگی جو تم ہمیں دو گے تمہیں خدا کا واسطہ یوسف تمہیں خدا کا واسطہ یوسف ہمیں کوئی سزا دو مجھے خود سے نفرت ہو رہی ہے مجھے خود سے نفرت ہو رہی ہے یوسف شاید شاید یہ سزا میرے احساس گناہ کو کچھ کم کر دے تمہارا یوں بخش دینا میرے لئے سزا سے زیادہ سخت ہے یوسف کیا آپ واقعی سزا چاہتے ہیں لابی اگر تم نے سزا نہ دی میں خود کو ہلاک کر ڈالوں گا خود کو ہلاک کر ڈالوں گا ٹھیک ہے اب جبکہ آپ سزا چاہتے ہی ہیں تو آگے آئیے مجھے مارو یوسف تو میں خدا کا باستا مجھے مارو مجھے مارو یوسف میرے دل میں اب کبھی بھی بھائیوں سے نہ کوئی کینا تھا اور نہ ہے خدا کی قسم خدا کی قسم میرے لیے سے زیادہ سزا اور ہو بھی کیا سکتی اگر ان تمام گناہوں کے باوجود مجھے سزا نہیں تھی گئی تو مجھے ڈر ہے کہ میں خود ہی اپنی جان لینے کے مرد تک نہ ہو جاؤ میں خود کو ماں ڈالوں گا یوسف خدا نہ کوئی سزا دو خدا کے لیے یوسف مجھے کوئی سزا دو میں دیکھتا رہا میرے بھائیوں نے تم پر کیا کیا سے تمڈائے لیکن خاموش تماشا ہی بنا رہا میں سالو خاموش رہا اور اصل حقیقت بابا سے چھپائے رکھی جلا سے کہو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں کہو کہ مجھے تازیانے مار مار کے اس بحسی اور درندگی کو میرے وجود سے نکال باہر کرتے ورنہ یہ احساس گناہ مجھے مار ڈالے گا یہ احساس ندامت مجھے ہلاک کر ڈالے گا خود پر قابو رکھیے لاوی خود کو سمجھا لیے اٹھئے اٹھئے اب تک کئی بار آپ لوگوں سے میرا آمنہ سامنا ہوا میں نے بار ہاتھ چاہا کہ آپ لوگوں کو اپنے سینے سے لگا کر طویل جدائی کے ان دردوں کا مدعوہ کروں لیکن نہ کر سکا یعنی مجھے اجازت نہ تھی میں اپنے پورے مجھے سے آپ تمام بھائیوں کو چاہتا ہوں اور کب سے اس دن کے انتظار میں پل پل کھل کر گسار رہاں ünf بچہ میے مجھے میرے 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 پر میرے مجھے احساس شرمندگی ہوتا ہے خدا من مجھے ہرگز نہ بخشے اگر میں آپ بھائیوں کی شرمندگی کا باعث بنو خدا من تو دیکھ رہا ہے ستم میں نے کیا گناہ میں نے کیا اور شرمندہ یوسف ہے کیا ہم جیسے ستمگر لائقے بخشش ہیں دیکھ رہے ہو یہودہ ہم نے کتنی عظیب ہستی کو رج پہنچایا ہے نیمی صاحب ہم نے صرف تمہیں ہی رنج نہیں پہنچایا ہے جو دکھ بابا نے ہمارے ہاتھوں اٹھائے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ سخت اور تکلیف دے ہیں ان کی تلافی کیسے ہوگی اگر انہوں نے ہمیں رہی بخشا تو ہم کہاں بنا لیں گے بابا بھی آپ لوگوں کو بخش دیں گے بشا دیئے کہ توبہ کر لیں یہ جو دائی اب قتل کیوں نہیں ہو جاتی آخر یہ جرو فراغ کتنا دویل کیوں ہو گیا ہے میرا خیال ہے کہ ہمارے جد عزت ابراہیم کی کہانی دوبارہ دہرائے گئی ہے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بابا نے اب جا کر اپنے اسماعیل کی قربانی دی ہے یہی وجہ ہے کہ اب قتل بن نے ارادہ کیا ہے کہ ان کا اسماعیل اب انہیں لوٹا دے آلی جناب آپ میں سے کوئی یہ پیراہن بابا تک پہنچا سکتا ہے میں اگر ہم بابا کی بینائی انہیں واپس لوٹانے میں مدد کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح آپ اپنے گناہوں کی کچھ تلاف ہی کر سکیں گے اگر ایسا ہو جائے تو البتہ ایسا ہونا ناممکن ہے ارادہِ خداوندی ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے اٹھئے یہ وہ پیراہن ہے جو ہمارے جد عبراہیم سے اسحاق نبی اور ان سے ہمارے بابا اور پھر مجھ تک پہنچا ہے لاوی آپ یہ پیراہن بابا تک پہنچا دیجئے اور اسے ان کی آنکھوں سے مس کیجئے گا خدا نے چاہا تو بابا کی بینائی لوٹ آئے گی جائیے بابا کے پاس جائیے اور ان سے کہیے گا کہ وہ تمام بنی اسرائیل اور ان کے اہل و آیال کے ہمراہ مار ساز و سامان کے مصر تشریف لے آئیں میری فرما روائے مصر سے اس حوالے سے بات ہو چکی ہے سو اب میرا ارادہ ہے کہ منفیر کے نزدیک ایک ذرخیر خطے پر آپ لوگوں کی دہائش کا بندوبست کیا جائے کورشن یہاں نزدیک ہی میں ایک بہترین خطہ ہے میرا ارادہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے وہاں ایک نیا شہر تعمیر کرواؤں گی مالک میرے بھائی کے لیے سامانے سفر تیار کروائیے خدا حافظ بھائی و امید دیدار میرے بابا کی آنکھوں کے شفاہ اس پیرہن میں پوشیتا ہے جلدی کریں جلدہ جلد اسے یاقوب نبی تک پہنچا دیں خدا نگدار با امید دیدار ہاں میرے بچوں دنیا صرف ایک قنان تک ہی محدود نہیں ہے دنیا میں لا تعداد شہر ہے اور بے شمار اکمران اس دنیا میں حکومت کرتے ہیں لیکن ایک دن آئے گا کہ جب پورے عالم میں ایک ہی حاکم اور ایک ہی حکومت ہوگی اور وہ حاکم بلا شبا دنیا کا صالح ترین انسان ہوگا اور اس کی حکومت دنیا کی بہترین حکومت ہوگی وہ حاکم کون ہوگا دادا جان تم شمہون کے بیٹے جرشون ہو نا جی دادا جان یہ تو میں بھی نہیں جانتا لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وہ خدا کے صالحین بندوں میں سے ایک ہوں گے اور وہ آخری پیامبر کی بیست کے بعد اپنی حکومت کو تشکیل دیں گے آخری پیامبر کو آپ جانتے ہیں دادا جان اچھا تم رشپیل تم بنیامین کے بیٹے ہو نا ہاں میں انہیں جانتا ہوں اور دیگر پیامبر بھی انہیں جانتے ہیں سب انہی کی آمد کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں ان کا نام احمد ہے احمد؟ ہاں احمد وہ میرے چچا اسماعیل کی ضروریت میں سے ہیں کیسے دلاوے اس خوشبو ہے؟ یہ خوشبو اس میں احمد زبان پر لانے کی بجا سے ہے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے کیا کہا آپ نے بابا؟ اگر مجھے دیوانا نہ سمجھو تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے بس کہجئے بابا یوسف یہاں کہاں؟ آپ کو گہم ہوا ہے ہمیں تو کوئی خوشبو نہیں آ رہی ہے یوسف کا مرے ہوئے ایک مدد ہو گئی اور آپ کو اب اس کے خوشبو آ رہی ہے وہ مرا نہیں ہے میرا یوسف مرا نہیں ہے میں نے اپنے یوسف کو کبھی مردہ نہیں سمجھا میرا یوسف زندہ ہے آج کا یہ دن یاد رکھنا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے سنا تم لوگوں نے ہمیں اپنے شہروں اور بھو کے بچوں کی پڑی ہے اور انہیں اپنے یوسف کی فکر لگی ہوئی ہے بخیر و آفیت چاہیے خدا حافظ و ناصر امید ہے کہ اگلی مرتبہ یعقی نبی کے حمرہ آپ سے ملاقات ہوگی خدا نگیدار خدا نگیدار خدا نگیدار خدا نگیدار خدا نگیدار خدا نگیدار امید ہے جلد ملاقات ہوگی خدا نگیدار 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 اگر اب بارش نہ بڑسی تو تمام اینے مصر ہلاک ہو جائیں گی نیل خوشک ہو چکا ہے مزید اگلے دو سال تک بارش نہیں بڑسے گی یہ یوسف کی پیشنگ ہوئی ہے نیل خوشک ہو چکا 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 ہے کوئی سوار کنان کی جانب آ رہا ہے کوئی آ رہا ہے ایک چکس کنان کی سمتہ رہا ہے ایک چکس کنان کی سمتہ تا دکھائی دے رہا ہے یہ میرا بھائی لاؤوی ہے لاؤوی ہے لاؤوی ہے لاؤوی ہے لیکن وہ اکیلا کیوں ہیں لاؤوی آ گیا سلام بابا سلام بیتا خوش آمدی سپاس گزارا سلام بابا لاؤوی یہ تمہوں کس قدر پریشان تھا میں مجھے خوش ہے کہ آپ کی زیارت نصیب ہوئی میں بھی آپ کے لئے بہت فکر مند تھا یوسف کے خوشبو آ رہی ہے یوسف کو ساتھ لے کر آئے ہو خود پر کابو رکھئے خود پر کابو رکھئے ہاں بھی اور نہیں بھی میں یوسف کے ایک نشانی لے کر آیا ہوں نشانی کیسے نشانی میں آپ کے لئے پیراہن یوسف لے کر آئے ہوں وہی پیراہن جو کھلتا ہوا نقری رنگ کا ہے ہاں وہی ہے میں اسے پہچانتی ہوں یہ یہ اب آئے رسالت ہے اس کا احترام کرو یہ پیراہن میرے جد ابراہیم سے میرے بابا اسحاق اور ان سے مجھ تک پہنچا ہے اسے تو یوسف کے پاس ہونا چاہیئے تھا یہ تمہیں کہاں سے ملا یوسف نے خود یہ پیراہن مجھے دیا بابا یوسف؟ کیا کہا تم نے؟ کیا کہا تم نے بیٹا؟ آیا میں نے درست سنا ہے یوسف کو کیا ہوا ہے؟ یوسف کو کچھ نہیں ہوا بابا ہمیں یوسف مل گیا ہے ہمارا بھائی یوسف ہی عزیز مصر ہے عزیز مصر ہی ہمارا گمشدہ یوسف ہے ہاں بابا یہ آپ کو کیا ہوگی ہے بابا؟ 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 یا نبی اللہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں تو وہ خود کہاں ہے؟ تم لوگوں کے یوں خالی پیراہن لیانے سے کچھ اچھی آدھیں مابستہ نہیں ہیں ایک بار اس سے پہلے بھی تم لوگ یوسف کا خون آلود کرتا لے کر آئے تھے لیکن یوسف نہیں آیا تھا اس بار بھی پیراہنیں یوسف تن لائے ہو لیکن اسے پھر بھی نہیں لائے میں یوسف کو اپنے ہمراہ نہیں لاسکتا تھا بابا کیونکہ وہ اب عزیز مصر ہے میں نے تعقید کی تھی کہ اس پیراہن کو خود سے جدا مت کرنا تو پھر اس نے یہ تمہیں کیوں دے دیا؟ اس نے یہ آپ کی وجہ سے خود سے جدا کیا ہے بابا اس نے کہا ہے کہ یہ پیراہن بابا کو شفا بخشے گا اور یہ آپ کی آنکھوں کو منور کرتے گا بابا یہ پیراہن شفا بخش ہے میں نے نہیں کہا تھا میں نے نہیں کہا تھا کہ یوسف مجھ پر حق کے ولایت رکھتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کا پیراہن میری آنکھوں کے لیے شفا بخش نہ ہوتا خدا یا موسیقا بے پہ aventکارہ موسیقا عشق کیا کیا ناکرش میں دکھاتا ہے مبارک ہو یاقوب دس روز سے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے سب لوگ ہی مجھے دیوانہ کہہ رہے تھے یہ عالم عشق سے ناوقف ہے پہ رہن یوسف دس روز پہلے مثل سے آپ کی جانب پھیجا گیا تھا میں دس روز سے یوسف کی خوشب کو محسوس کر رہا تھا برسوں پہلے بھی جاہی یوسف سے آپ کا گزر ہوا تھا تب بوئے یوسف آپ محسوس نہیں کر پائی تھے تو آپ اتنے فاصلے سے کیسے محسوس کر لیں ولایت کی مقام و مرتبے کا ادراک جتنا آج آپ کو ہوا ہے تو تو نہ اس دن نہیں تھا بس تمہیں صحیح سمجھاتا یوسف مجھ پر حق کے ولایت رکھتا ہے ہاں ہاں آپ نے برسوں ایک بلی خدا کی فراق میں گزارے گئے آپ کی اسی مسلسل گریہ و زاری اور انتظار میں آپ کو پہلے سے زیادہ بلند مرتبے پر فائز کر دیا ہے عشقِ بلایت ہر ایک کو چشمیں بینہ عطا کرتا ہے بابا بابا باب کی آنکھیں سپیر نہیں رہی میں تم لوگوں کو دیکھ سکتا ہوں آپ کو دکھائی دی رہا ہے بابا ہاں میرے بیٹے پیران یوسف اور انائیت پروردگار سے مجھے تمہارا بھی نائی مل گئی ہے جس پیران نے ابراہیم کو آتش نمرود سے نجاتے لائی ہو کیا وہ میری آنکھوں کو شفا نہیں بخشنگا یا یہ تم ہو اور تمہارے دیگر بھائی کا پرشان مت ہوئی ہے وہ بھی آتے ہوں گے بابا اور یوسف کیا یوسف بھی ان کے ساتھ ہے نہیں بابا ہم سب اس سے ملنے چاہیں گے اپنے تمام عجید و اقارب کے ہمراہت پروردگارہ سپاس گزار ہوں موسیقی میں نے کہا تھا نا بابا یہاں پر نہیں ہوں گے یہ خجرہ بیت الحزن ہے اور بابا محضور نہیں رہے ہاں یہ تو ہے یقیناً بابا کی بینائی لوٹ آئی ہے کبھی وہ برسو بعد گھر گئے ہوں گے بلکل ایسا ہی ہے چونکہ میں جانتا تھا کہ آج تم لوگ واپس آوگے سو یہی بیٹا تھا سلام بابا آپ یہاں ہیں سلام بابا کی جان میں بہت خوش ہوں کہ اے دوبارہ آپ کی زیارت نصیب ہوئی ہے بابا بابا آپ کی بنائی لوٹ آئی آپ دیکھ سکتے ہیں بابا یہ پیرہان یوسف کا موجزہ ہے میرے بچے سلام بابا درود بر نبی خدا بابا دیکھ سکتے ہیں درود بر نبی خدا تم پر بھی درود ہو موسیقی 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 آپ خوش نہیں ہیں؟ کیوں نہیں؟ لیکن ماضی کی ترخیادیں مجھے چین نہیں لینے دیتی بھابا نراز ہیں؟ وہ تو ظاہر ہے اب انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ ان کے بیٹے کی سازین گناہ کے مرتقب ہوئے ہیں موسیقی 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 موسیقی